ملک کے بیش سر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کراچی کوئٹا لاہور اسلام آمات پشاور سمیت ملک کے بیش سر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے شترال، دیر، سوات، ملکن، کشمید، گلکت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برپاری متوقع ہے لاہور میں سردی سے شہریوں کی خلفی جم گئی درجہ حرارہ چار ڈگری تک گر گیا مدی جانتے ہیں اپنے نمائندے خاجہ رمضان مجید سے شہر لاہور میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے اس وقت شہر کا درجہ حرارہ چار ڈگری تک جا پہنچا ہے اور خون جماع دینے والی سردی پڑ رہی ہے جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی سردی اسی طرح سے برقرار ہے اور دھن کا سسرہ بھی وہاں پہ جاری ہے دھن کے باعث موٹروے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے موٹروے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ جوزر متبادر راستہ جیڈی روڈ اختیار کریں اور دورانے سفر فوگ لیٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاہم شہر میں بھی ہلکی دھن کا راج ہے اور دھن کے باعث ٹریفک جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے تو اینڈا چند دنوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بارشوں کا سستہ شروع ہوگا اور سردی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی لاہور میں سردی سے شہریوں کی کلفی جمگے درجہ حرارت چار ڈگری تک گر گیا اور اب کراچی کی بات کریں گے کراچی میں سردی اپنے جوبن پر ہے کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق رات اور صبح کے وقت میں شہر بھر میں ٹھنڈ کا راج برقرار ہے مزید جانتے ہیں ادنان راجپود سے جی ادنان آج بلکل محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ ہے کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے شہر بھر میں اس وقت جو ہوا ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ دن بھر بھی موسم سرد رہے گا خوش رہے گا اور رات کے اوقات میں مزید سردی کی شدد میں بھی اضافے کا امکان ہے